الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِ کریم بالمقامِ الامین مولا آلہ و اصحابِ اجمعین محترم امیر جماعت السلام محید مولانا سید جرالدین انصر عمری صاحب قیمِ جواد بلادر مکرم مصرط علی صاحب نائب صدر جناب محمد جعفر صاحب اور مرکز کے اور حرقے کے ذمہ داران رفقہ اکرام بھائیوں بہنوں بیٹیوں اللہ کا شکر ہے کہ اس سیروزہ اجتماع میں آپ اور ہم برابر شریک ہیں جس کے انعقاد کا جس کے ہونے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں وہ ایک دعوت کی علم بردار ہے کسی شخص یا فرد یا کسی دنیا کی بادی کسی مقصد و ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اپنے آخرت کے سوار اور اس کی بہتری اور اس کی بہتری کے لیے جانے والے سیدھے راستے جو امبیاء کرام کا راستہ تھا اس راستے پر چلنے کی ایک طرف دعوت دی جائے اس کو واضح کیا جائے اور دوسری طرف جو لوگ اس پر چلنے کا عظم لے کر اٹھے اور کھڑے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے کہ اس پیغام اور اس دعوت کو بندگانے خدا کا پہنچانے کے لیے ان کی کوششیں اور مسائی کے لطائج کے اور کس شکل میں آج ہمارے سامنے ہیں مجھے خوب یاد ہے جماعت اسلامی کی تشکیل تو انیس سو اکتالیس میں ہوئی لیکن جماعت اسلامی ہن اپنی دعوت اور پیغام کو پھیلاتے ہوئے پھیلاتے ہوئے آج مخاب پر کھڑی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہلقے کرناٹک میں جماعت اسلامی کے کام کا غاز ویسے انفرادی طور پر اور کبھی ہلقے ٹمیلار سے مل کر کے وہ ایک کام ہوتا رہا ہے سابق میں امیر جماعت اسلامی نے میسور کے ہلقے کو مدراز سے جوڑا تھا اور یہاں کے جو امیر ہوتے تھے وہ ہلقے مدراز اور کرناٹکہ کے امیر ہوتے تھے انیس سو اٹھاون میں جبکہ دوبارہ جماعت اسلامی ہن کرناٹکہ کی تشکیر عمل میں آئی لسانی بنیادوں پر ہمدستہ تقسیم ہوا تو مناسب یہ سمجھا گیا کہ کنری زبان کے بولنے والے لوگوں کے لیے جو علاقہ کرناٹک کے نام سے بنایا گیا ہے کہ ایک مستقل حرکت کے حساس میں کام کر رہے ہیں انیس سو چھپن میں تو ریاستوں کی تنظیم جدید ہوئی اور انیس سو اٹھاون میں جماعت اسلامی ہن کرناٹکہ کا وجود عمل میں آیا ہے اور آج اس حلقے کو بنے ہوئے تقریباً ساٹھ سال ہو رہے ہیں انیس سو اٹھاون سے انیس سو ساٹھ وہ بارہ دو ہزار تیرہ چل رہا ہے تیرہ ہزار قصن ہے دو ہزار تیرہ کا تو تقریباً ساٹھ سال ہو گئے جماعت سلام ہن کرناٹک کے عجود میں آئے ہوئے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپدائی دن جبکہ جماعت سلام ہن کی تشکیر عمل میں آئی تھی کرناٹک آنکہ کے اس وقت موٹھی بھر لوگ تھے صرف چند علاقوں میں کام تھا گلبرگا بیدر رائچو اور کرناٹک کے محسور اور بینگنور اور کچھ مقامات پر البتہ جماعت سلام ہن کے نام سے جانے والے بہت پہلے سے یہاں پائے جاتے تھے لیکن منظم نہیں تھے مرکز کے فیصل کے بعد ہلکے کرناٹک ہلکے کرناٹک کو منظم کیا گیا اور اس کا آخاز ہوا انیس سو اٹھاون اور یہ دو ہزار تیرہ ہے ایک سٹھ سال ہوتے ہیں اس کو خائم ہوئے آپ نے اس طبعہ کے دوران میں تحریکی سفر کے سلسلے میں بہت سی باتیں آپ نے سن لی ہیں لیکن بہت سی باتیں رہ گئی ہیں اس لیے کہ وہ بیان کرنے والے صاحب کو درمیان میں آگئے تھے اس لیے وہ آغاز سے لے کر آز تک تھی تمام حالات سے پوری طرح شاید حق کا محق ہو واقع ہو نہ تھے جس کی تفسیر کو بیان کر سکتے ہیں لیکن برحال جماعت اسلامی ہن کرناٹکا نے اپنا کام شروع کیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی روزہ اس استماع میں ہزاروں لوگ پورے اخلاص کے ساتھ پورے جوش و ولولے کے ساتھ پوری گرمی اور سرگرمی کے ساتھ آج کے استماع میں شریک ہیں اور عظم یہ ہے کہ انسانی زندگی جو انسانی زندگی جو بندگی عرب کے دامن سے رسی توڑا کر زندگی بھٹک رہی تھی گمراہ ہو رہی تھی اس کو پھر بندگی عرب کے راستے پر لانے کے لیے آج ہزاروں کا یہ مجموع آج ہمارے سامنے ہیں اور اس عظم کے ساتھ ہے کہ وہ یہ کام کرے گا رواز شامیہ کرنا ٹکا انشاءاللہ آپ نے اس کام کو مرابر جاری رکھیں گے آپ سے روزہ اس اشتماع میں مختلف موضوعات پر آپ جماعت کے ذمہ داروں کی زبانی آپ نے بہت سی باتیں سنی اور بہت سی معلومات آپ کو حاصل ہوئے البتہ آپ سے میں یہ کہوں گا کہ صرف سن کر یہاں سے لوٹنا جائیے کہ آپ بڑے اچھے اشتماع میں آپ شریک رہے غالباً ہلقے کی سطح کا یہ تیسرا بڑا اشتماع ہے انسٹھ میں گروہ برگارزلے میں سب سے پہلا اس کا اشتماع ہوا تھا اور باقے اس کے اشتماع ہوئے اور یہ جماعت اسلامی ہن کا سب سے بڑا کرنا ٹک کا حلقہ اشتماع ہے اس کے انتظامات میں ہمارے رفقہ نے جس سرگرمی اور خلوص کے ساتھ کام کیا ہے اس کو دے کر مجھے انتہائی مسررت ہوئی اور دل سے ان کے لئے دعائیں نکلیں اب تک کہ یہ سب سے بڑا اشتماع ہے کرنا ٹک میں جو جماعت اسلامی ہن کرنا ٹک کا کی ذریعے سے وجود میں آیا ہے اور جس کا انعقاد ہو سکا ہے آپ حضرات بلے جوش و الولے کے ساتھ اس میں شریک ہیں مگر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے سامنے دو تیزے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو آج کی حالات میں یا اس کے بعد آنے والے جیسے کچھ بھی حالات ہوں ان حالات میں بلکہ دم آخر تک اس مقام اس مقصد اس پر پوری طرح جمع رہنا ہے اندہ لذینہ قالو ربنا اللہ سم استقامو تتنزلو علیہم الملائکہ تتنزلو علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو واب شروع بی جنت لکنتم توعدون بے شک جنہوں نے اللہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر جم گئے رب کہنا آسان ہے رب پر جمنا آسان نہیں ہے یہ عظم چاہتا ہے فیصلہ چاہتا ہے ہمت چاہتا ہے حوصلہ چاہتا ہے اور ایک ایسا حوصلہ ایسا فیصلہ چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک زندگی چاہے جس مرحل سے بھی گزرے جن حالہ سے بھی گزرے جس نشب و فراز سے گزرے لیکن اس کو اللہ کے راہ پر خائم رہنا ہے اور اللہ کے راہ پر چلنے کی دنیا کو دعوت دینی ہے دنیا کو اس کی طرح بلانا ہے میری دعا ہے کہ آپ حضرات دمیں آخر تک اس دعوت اس پیغام پر خائم رہیں اور پوری سرگرمی سے سرگرمی عمل ہو اور دنیا کو بتا دیں کہ ہمارا یہ پیغام کسی قوم اور فرق کی سربلندی کے لئے نہیں خدا کی بندگی کے لئے اور اس زندگی کو خدا کی بندگی میں دینے کے لئے وجود میں آیا ہے اور یہ کام کرتا رہے گا اس سے واوستہ لوگ اس کام کو جاری رکھ رہے ہیں انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری استقامت کے ساتھ آپ کو اس پر خائم رکھے قرآن مجید میں سامیم سجدہ کی جیسے آیت کی میں نے تلاوت کی اس میں یہ بار بتائی گئی ہے بے شک جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر جم گئے سو مستقام ہوں اس پر استقامت کے ساتھ پوری طرح جم گئے اللہ تعالیٰ کو بشارت دیتا ہے کہ نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو تم ہی غالب رہو گے اور تم ہی انشاءاللہ کامیاب رہو گے اور تم کا جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا انشاءاللہ اس دنیا کے بعد اپنے ساری صحیح اور اپنے ساری کوششوں کے نتائج جنت کی شکل میں آپ دیکھیں گے جو آپ کی آخری منزل ہے اور جسی طرف ہم اور آپ اور ساری دنیا رہا دوا ہے اور جس سے غافل ہے جسے بے خبر ہے یا تو غافل ہے یا بے خبر ہے اس کو آپ کو آگا کرنا ہے خود کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے خود کو جنت کی راستے پر لے جانا ہے مولا کو راضی کرنا ہے اور مولا کو راضی کرنا اس کی بندگی کے لئے ہم اٹھے ہیں اور اسی کام کو ہمیں انجام دینا ہے بندگی عرب کے سوا نہ ہمارا کوئی دعوت نہ ہمارا کوئی نسبلین نہ ہمارا کوئی پروگرام ساری زندگی اسی بندگی عرب کے مرکز کے اطراف آپ کو گھومتی رہ گی گھومانا ہوگا اسی مقصد کے لئے جینا اور مرنا ہوگا اس عزم کے ساتھ آپ اٹھئے ہم کسی قوم کے غلبے کے لئے نہیں اٹھے ہیں اللہ کے قلمے کو بلند کرنے کے لئے اٹھے ہیں اور اسی پر ہمیں جمع رہنا چاہیے اور اس پر جمع رہ اور ساری دنیا کو دعوت دینی چاہیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس استباہ میں جو شاید میرے زندگی کا ہو سکتا ہے کہ آخری استباہ ہو میرے پاس اس وقت مزید کچھ رہنے کے لئے لفاظ نہیں ہے میں اتنا کہوں گا کہ زندگی برس پر جمع رہیے اس پر جمع رہیے اس پر خائب رہیے اس کے لئے جینے اور برنے کازم کر لیجئے اور اسی کے لئے زندگی کو لگائیے یہی کرنے کا کام ہے یہی مقصد ہے اور میرے اب تک کے تیری کی تجربات میں انیس سو باون سے انیس سو یہ دوہزار تیرہ ایک سٹھ سال تک اسی رہ پر یہ چلتا رہا کتنی گوتایاں کتنی گوتایاں مجھ سے ہوئی ہے خدا مجھے آپ سے بھی دعا کی درخص کہ آپ بھی میرے لئے مقبرت کی دعا کر رہے کتنوں کو میرے ذریعے سے میرے زبان سے میرے ہاتھوں سے ہو سکتا ہی وہ تکلیف پہنچی ہو میں سب سے معافش جاتا ہوں اللہ مجھے اللہ مجھے معاف کرے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے اور ہمیں آخر دم تک اپنے بنوزی عرب کے دعوت پر اس کے نسبلین پر خائم رکھیں اسی پر ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ خبول فرمائے اللہ تعالیٰ خبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس جنمہ کو تمام پہلوں سے کامیاب فرمائے دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھلا ہو آخرت بھاقیقی اور عبضی کامیابی ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے یہ ہی ہمارا اصل نشانہ ہے یہ ہی ہمارا اصل مقصود ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر زندہ بات جماعت اسلامی زندہ بات زندہ بات جماعت اسلامی زندہ بات زندہ بات زندہ بات جماعت اسلامی زندہ بات معذر حضرات و خواتین یہ تھے ہمارے بزرگ رہنما ہمارے مشفق و مہربان روحانی باپ جنہوں نے سادگی مؤمنانہ زندگی اسلامی مزاج تحریک شعور کے زندہ و تابندہ مثال اپنے چونے مڈیلے اور موسیقی